ہم اپ ڈیٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں درشرت گردی کیلئے افقان سرزمین کا اصمال ناقبل تردیش شباہید ایک بار پھر منظر عام پر آگئے ہیں پاکستان ہر بار ایسے ثبوت ایسے ٹھوس چواہید طالبان کا رجیم ہے اس کے ساتھ شیئر بھی کیے جا چکے ہیں لیکن جو ان کے جو ضبیل مجاہد ہیں جو بری گورنمنٹ کے ترجمان ہیں وہ میڈیا کے اوپر ہر بات کو جو ڈینائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک طرح سے پاکستان جو کشمیر میں انڈیا کو کر رہا ہے وہ اسی کے ساتھ افغانستان کر رہا ہے آپ نے سب سے پہلے جو آج میں بتاؤں آپ کے پاکستان کے ستر پرسنڈ مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے افغانستان میں پیسے بنائے سنو یہ انتظامی نائلی خارجی دباؤ بدنیتی بددیانتی یہ ان تینوں کا کوکٹیل ہے چاروں کا جیسے ہندوستان کا ساری فیکٹرز ہیں پچرنگا بڑا مشہور ہے کہ چار پانچ کہ پاکستان ڈوال سٹریٹیجی دوغلا پن کیا انہوں نے امریکہ کا بھی ساتھ دیا امریکہ کو بھی مدد دی لیکن پاکستان آسو ہلپ تالبان اب پاکستان چیزیں برداشت نہیں کرے گا اللہ کا شکر ہے پاکستان کی جو آرمی ہے پاک فوج جو ہے وہ اتنی مستحقم ہو چکی ہوئی ہے کہ دہشت گردی جو آج تک ہوتی آیا اس کا موت اور جواب وہ کہہ دیں گے اس کا موت اور جواب اب ہم دیں گے ان لوگ تو کہہ رہے ان سے تو کچھے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہوئے تو انہوں نے کیا خاک ٹی ٹی پی کو یا بی ایل اے کو یا کسی کو کنٹرول کرنا ہے وہ تو ابھی تک ساری پنجاب پولیس مل کر بھی کچھے کے ڈاکو نے تو سنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے وہ بھی سوچل میڈیا پر اپنے کلپ لگا رہے نماز کر دوستو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اب گانستان اور پاکستان کے ریلیکشن کے بارے میں اب کئی بار ایسا ہو چکا ہے کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ تالیمانوں کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے یا پھر اب کہو کہ ٹی 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 طرف سے اٹیک ہوتا ہے پاکستان کے اوپر اور پھر اس کے بعد پاکستان کی ڈیفینیلی کچھ نہ کچھ لوگ مارے ہی جاتے ہیں بہت بڑا نوکسان کر کے وہ جاتے ہیں اب پاکستان ہوت میں زیادہ اگریسی ہو بھی نہیں پاتا کیونکہ ان کو بتائے کہ یہ تو پاگل قوم ہے یہ پاگل کومیونٹی ہے اگر ان کو اکسا دیا پروک کر دیا تو یہ صرف لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں گے دکت یہ ہے کہ اس کے بعد جب پاکستانی آثوریٹی جو ہے وہ ڈاکیمنٹس پروائیڈ کرتی ہے کہ بھائی دیکھیں آپ کی طرف سے یہ ہوا تھا یہ حملہ ہوا تھا یہ ساری چیزیں ہوئی تھی تو اپگانستان کی گورنمنٹ ڈاکیمنٹس پروائیڈ کرتی ہے لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور پھر اس کو ان کو میڈل فکر دیکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنے کمپلین کر دی ہم نے کمپلین درج بھی کر لی لیکن وہ اپنی طریقے سے کریں گے دیکھیں تالیبانوں کو پاکستانوں سے بہت نفرت ہے بہت نفرت ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کوئی بھی پاکستان اور اپگانستان کے بیچ کی میچ کے ہائیلیٹس دیکھ لی جب آپ کو پتا چل جائے گا اپنے یہ بات ہو رہی ہے اسے کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں برا دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں پاکستان is having problems on both fronts ایک ان کے طرف چار پانچ پروینس ہے چار پروینس کہہ لیں اس میں دو میں انسرجنسی ہو رہی ہے KPK میں اور بلچستان میں تو پاکستان نے تالیبان کی مدد کی امریکہ سے لڑنے کے لئے وہاں پہ پاکستان نے بہت ہی دول سٹریٹیجی دوغلاپن کیا انہوں نے امریکہ کا بھی ساتھ دیا امریکہ کو بھی مدد دی لیکن پاکستان اوہ سو ہلپ تالیبان یاد ہوگا ڈی جی آئے فیز حمید جو پاکستان کے آئی سائی کی انہوں نے کابل میں جا کر ہوتیلز میں اپنے آپ کو تالیبان کے ساتھ بتایا بسیکلی ہی وہ سگنیلنگ کے یہ میرے بچے ہیں جنہوں نے امریکہ کو بھگا دیا تو اس وقت پاکستان نے اپنا جلوہ دکھایا try to show کہ انہوں نے کس طرح سے آئی سائی تالیبان کو مدد کی and how آئی سائی بسیکلی کنٹرولز کرتا ہے تالیبان کو لیکن اس کے بعد سے it has become very clear کہ جو تحریکی تالیبان پاکستان ہے وہ افغانستان میں کافی محفوظ ہے اور پاکستان کو تنگ کر رہا ہے لیکن پیچھلے دیڑ دو سال سے یہ تی ٹی پی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمال یا انفارمال جگل بندی بیالے کے ساتھ بھی ہوئے یہ دونوں مل کر بیسیکلی پاکستان کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں تو کبھی خائبر پختلقواہ میں فوجیں مارے جاتی ہیں سیکریٹی فورسے پولیس ملٹری اور پھر کبھی بلچستان میں تو پاکستان is facing ڈوال چیلنج اور it is not very یہاں سے منیر جو جنرل ہیں he is not able to provide security یعنی پاکستان ایک مارڈن سٹیٹ میں جو basic characteristic ہوتی ہے کہ to control violence within its border اگر آپ اپنی border کے اندر violence control نہیں کر سکتے then you're not a مارڈن سٹیٹ اور ایک طرح سے پاکستان جو کشمیر میں انڈیا کو کر رہا ہے وہ اسی کے ساتھ KPK میں افغانستان کر رہا ہے اور بعض ایکوزیشن کے مطابق بلکستان میں انڈیا is giving پاکستان a taste of its own medicine ایک بار پھر بدقسمتی سے عالمی دہشت گردوں کی دہشت گرد تنظیم کی پناہ گا آماج گا بنتا چلا جا رہا اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں پاکستان کے perspective سے تو اس میں جو کال ادم ٹی ٹی پی ہے اس کو یقیناً کا جو طالبان کا رجیم ہے اس کی مکمل سپورٹ حمایت سرپرستی حاصل پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لئے استعمال ہو رہی اور پاکستان ہر بار ایسے ثبوت ایسے چواہید پوری زنیا کے سامنے پیش کرتا اور ایسے چواہید اور ایسے جو ثبوت ہیں وہ یقینی طور پر افغانستان کی جو بری حکومت ہے اس کے مجاہد ہیں جو بری گورنمنٹ کی ترجمان ہیں وہ میڈیا کے اوپر ہر بات کو جو نظر آتے ہیں یہی عرکتیں ہیں یہی وجہات ہیں کہ جس بنا پر جو بری گورنمنٹ پچھلے دو سو دو سالوں سے جب تک جب سے آئی ہے گورنستان میں طلبان کی گورنمنٹ جو کسی ملک تو پھر یہ سسرہ چلتا رہے گے میں سمجھتا دنیا کو مزید سنکشن لگانے کی ضرورت ہے ازر ویز یہ خطے کی نہ صرف آمن کے لیے خطرہ ہیں بلکہ اس کے بعد یہ اکسی اپنے کلپ لگا رہے کیا مزاق چل رہے کنٹری کے ساتھ کیا کر رہے گے لوگ بلوچستان کو بلوچستان کو ان کو سیچو کنٹرول کر لے ایک سیچو کچھے کے ڈاکوں کے لئے لے دو ایک سیچو دیرہ اسماعیل خان پہنچا دیں تین سیچو اس کو کر لیں اب بات یہ ہے کہ اس قسم کا نون سیریس بیان دینے کی کیا ضرورت ہے آپ یعنی آپ کے ستر شہری انہوں نے مار دی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ایسے چوکی مار ہیں آپ کے بارہ پولیس والے انہوں نے رہیمیار خان میں مار دی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایسے چاہیے سیریس بات کرنی چاہیے مسئلے اتنے سیمپل نہیں کہ ایسے چوکے لیول پہ حل ہو جائیں یہ اس کے لیے پوری سٹیٹ کو اپنی پوری اوری ارینٹیشن بدلنی پڑے گی